السلام علیکم وآلیکم السلام عزیز طالب علم ساتھیوں میں آج آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں گے ہم میں سے اکثر بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ لیکچر سنتے ہیں سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں مختلف اشکال پیدا ہوتی ہیں کوئی مشکل بات آتی ہے تو وہ ٹیچر سے اس کا پوچھتے نہیں ہیں سوال نہیں کرتے یاد رکھیں سوال آدھا علم ہے جو سوال کرتا ہے وہ جانتا ہے اگر علم ویسے بھی جاننے کو کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں جاننے کو آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ جانیں گے کیسے اس لیے اپنے آپ کو سوال کا آدھی بناو سوال کرنے کی عادت ڈالو اپنے اندر اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا اور آپ نے اگر سوال کیا تو آپ کو اس کا تسلی بکس جواب ملے گا اگر آپ کو ایک جگہ سے سوال نہیں ملا تو آپ دوسری جگہ سوال کو لے جائے تیسری جگہ لے جائے اور جب تک آپ مطمئن نہیں ہوتے آپ کی تسلی نہیں ہوتی سوال کو گردش میں رکھیں سوال اٹھاتے رہیں ہم نے بچوں کو سوال سے روکا ہے ہم ڈانڈ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہیں عداب نہیں مانوں ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے ابھی تمہیں اٹیکیٹس اور میلز کا نہیں پتا اور سوال کرنے والے کو دھنا دیتے ہیں دھمکا دیتے ہیں خوف زدہ کر دیتے ہیں بچے سہم جاتے ہیں اور پھر کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اندر سوال کرنے کی عادت کو ڈیولپ کریں آپ جاننا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا علم کو اپنے اندر امڈیلنا چاہتے ہیں تو اس لیے اپنے اندر سوال کرنے کی عادت پیدا کریں اگر آپ سوال کریں گے تو ہی آپ جانیں گے اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں جانیں گے آپ اندھیرے میں رہیں گے روشنی سے دور رہیں گے تلقی سے کامیابی سے دور رہیں گے اور آپ بھڑکتے رہیں گے کیا آپ آج کے بعد سوال اٹھائیں گے سوال کریں گے پکی بات ہے